بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے جبرا مہربان نہایت رحم کرنے والے ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ٹیسٹی بائٹ کے پر امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزہ دار سی آلو والی بریانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یقین کریں اتنے مزہ کی بریانی آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی چیکن آج کل بہت مہنگے صرف اور صرف آلو سے آپ یہ مزہ دار سی بریانی بنا کر تیار کر سکتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تین کپ میں نے لمبا چاول لے لیے اسے اچھی طرح سے ساف کر لیا تھا اب میں اسے باول میں ایڈ کر دوں گی چاول کی کونٹیٹی آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں پانچ سے چھ گلاس اس میں پانی ایڈ کر دیا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب ہم چاولوں کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے ریسپی کو بلکل بھی سکپ مت کی جائے گا فل انٹک وچ کی جائے گا تاکہ آپ بھی جب ریسپی بنا کر تیار کریں تو آپ کی ریسپی اس سے بھی زیادہ مزہ دار سی بنیں تھری ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل کا لے لیا کرہائی میں اسے ایڈ کر دیا تین عدد پیاس لے لیا تھے انہیں سلائسز میں کٹ کر لیا وہ ایڈ کر دیا اب ہم پیاس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے پیاس جو ہیں وہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں دیکھیں پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم ہاف پیاس کو آئل میں سے نکال لیں گے ہاف پیاس کو میں نے آئل میں سے نکال لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے دو سے تین منٹ اسے فرائے کر لینے تاکہ لہسن اور ادھرک کا کچھپن ختم ہو جائے تین سے چار منٹ اسے فرائے کر لیا ہے لہسن اور ادھرک کا کچھپن ختم ہو گیا ہے اب میں اس میں سابود گرم مثالیں ایڈ کر دوں گی تین ادھرک آلو لے لیے تھے انہیں کٹ کر لیا ہے اب ہم آلو ایڈ کر دیں گے آلو کا اگر آپ نے جس بھی شیپ میں کٹ کرنے آپ کٹ کر سکتے ہیں تین ادھرک چوپ کے ہوئے ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں ریڈ سیلی پاوڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اب اس میں نمک ایڈ کر دیں گے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون بھر کے اب میں اس میں بریانی مثالہ ایڈ کر دوں گے کیونکہ ہم آلو کی بریانی بنا کر تیار کریں تو اس میں بریانی مثالہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے چیکن کی بریانی تو آپ نے بہت دفعہ کھائی ہوگی لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی آلو کی بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یقین کریں اتنے مزے کی آلو کی بریانی آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی ریسپی بھی بہت آسان ہے بہت کم ٹائم میں بھی یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے چار سے پانچ منٹ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے پانچ سے چھے عدد میں ثابت ہری میرچیں ایڈ کر دوں گے اگر آپ نے بارک چوپ کر کے ایڈ کرنی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون آلو بخارہ ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون ایملی ایڈ کر دیا ہے دو گلاس اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ آلو اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے تین سے چار دفعہ اب ہم اسے مکس کر لیں گے پندھرہ منٹ کے لیے اسے کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ آلو اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے ٹائم کو بھی ہم بیسٹ نہیں کریں گے رائس بوائل کرنے کے لیے اب ہم جلتی سے پانی کو بھی بوائل کر لیں گے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھو کاملٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ریسپی ٹرائی کی اور آپ کو ریسپی کیسی لگی ٹو ٹی سپون اب ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے پانی کو بوائل کر لیں گے آلو بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں دیکھیں زبردستہ بریانی کے لیے مثالہ ہمارا آلو والا بن کر تیار ہو گئے جتنا دکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے اس سے زیادہ یہ کھانے میں لگتا ہے جب آپ یہ مزددار سی آلو کی بریانی بنا کر تیار کریں گے نہ یقین کریں سب انگلیاں چھٹنے پر مجبور ہو جائیں گے سب اسے بہت شوق سے کھائیں گے پانی بھی اچھی طرح سے بوائل ہو گیا چاولوں کو پانی میں بھگو کے رکھا تھا پانی نکال لیا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے تین سے چار منٹ مکس کر لیں گے زیادہ آپ نے زور سے چمچ نہیں لانی ورنہ آپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے رائس کو اب ہم اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے رائس جو ہیں دیکھیں بلکل اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں اب میں رائس کو پانی میں سے نکال لوں گے بریانی کے لیے آلو کا مثالہ بھی بند کر تیار ہو گیا ہے رائس بھی اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں ہافت جو مثالہ ہے اب ہم نکال لیں گے کیونکہ اب ہم لیڈنگ لگا لیں گے جس طرح ہم نورمل بریانی کی لیئرز لگاتے ہیں سیم اسی طرح سے اب ہم اس کی بھی لیئرز لگا لیں گے ہافت جو ہے میں نے آلو کا مثالہ نکال لی ہے رائس کو جو بوائل کیا تھا اب ہم رائس ایک کر دیں گے پھر ہم دوبارہ آلو کی مثالے کی لیئرز لگا لیں گے اسی طرح سے اب ہم لیئرز لگا لیں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے تو پلیز آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنے تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل جائے اور آپ لوگوں سے میری کوئی بھی ویڈیوز مجھنا ہوں ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا پیاس کو جو فرائر کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے فریش میں نے پودینے کے پتے ایڈ کر دیں گے لازمی ایڈ کیجئے گا خوشبو بہت اچھی آتی ہے تھوڑا سا اب ہم اس میں فوڈ کالر ایڈ کر دیں گے آج کل مہنگائی بھی بہت ہے چکن بھی بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے صرف اور صرف آلو سے آپ یہ مزہ دار سی بریانی بنا کر تیار کر سکتے ہیں یقین کریں جب آپ بنائیں گے سب آپ سے روکسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں بار بار یہ بنا کر دیں اتنے مزے کی یہ بنتی ہے آٹھ سے نو منٹ میں میں نے دم پر رکھ دیا تھا مکس کر لیں گے اب میں اس مزہ دار سی آلو والی بریانی کو ڈیش آؤٹ کر لوں گے یقین کریں جب آپ یہ مزہ دار سی آلو والی بریانی بنا کر تیار کریں گے نہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا صرف اور صرف آلو سے آپ نے اتنے مزے کی یہ بریانی بنا کر تیار کی ہے ماشاء اللہ سے زبردست سے ہماری بریانی بن کر تیار ہوئی ہے جتنی دکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے اس سے زیادہ یہ کھانے میں لگتی ہے یقین کریں جب آپ یہ مزہ دار سی آلو والی بریانی بنا کر تیار کریں گے نہ آپ چکن والی بریانی کو بھی بھول جائیں گے مجھے آپ لوگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ